جناب بلوشتان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر اور آفیس بیرلز جناب بلوشتان بار اسوسییشن کے صدر اور آفیس بیرلز جناب بلوشتان بار کنسل کے وائٹ شیرمن اور مہبران اور سارے پاکستان سے آئید ہوئے بار اسوسییشن کے نمائنگان میں اب سب کا ممبون ہوں کہ آپ نے اس موقع پر جو ہر سال جسا ہاں ہم کٹھے ہوتے ہیں ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد کریں جنہیں آٹھ اگسر دوہزار سولہ کورٹ جس برگلدی سے دہشت گلدی سے شہید کیا گیا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانیا ہے وہ سانیا سر بلوشتان کا نہیں وہ پاکستان کا سانیا ہے پاکستان کے وقلہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیا ہے جس کو ہم کبھی نہیں پلا سکتے میں جناب علی احمد کورٹ کو بھی نام پیش کرتا ہوں میرا بہت پرانا ساتھی اور بھائی علی احمد کورٹ اور مرہوم حادی شکیل کو میں اس موقع پہ یاد کرنا چاہتا ہوں ان دونوں سے میرا چالیس سال سے تعلق ہے باپ کی سیاست میں اور ہمیشہ ہم نے کٹھے سٹرگل کی ہے اور چاہے وہ زیادہک کے خلاف تھی چاہے وہ مشرف کے اہلیفوں کے خلاف تھی یا مارچ دو ہزار ساتھ کے سانے سے تعلقہ تھی یہ دونوں بھائیوں نے بہت بڑا روڑو لے کیا آج حادی شکیل صاحب ہم میں نہیں ہے اللہ ان کی مفرد اور اللہ ان کو جدہ بلند کرے بہت اچھے وقیل بھائی نمائندے پھر ساتھ پاکستان بارکنسل بھی رہے بائی شیرلن بھی رہے اور ہر دور میں انہیں نے ہمارا ساتھ دیا اصولوں کے اوپر ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان کو جنل رصیب کرے آٹھ اگرس دو ہزار سولہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک اور ٹریجک دن ہے اور اس میں بالخصوص میری جو اس کے ساتھ ایک یاد ہیں یہ میموریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس دن صبح آٹھ بجے مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارا چھوڑا میرا پڑا بھائی بلال کاسی بلال کاسی اس وقت جو کوئٹہ بارسوسیشن کا صدر تھا اور آپ سب جو جانتے ہیں بلال کاسی کو میرے تو وہ چھوڑے بھائیوں کی طرح مجھے پیارا تھا مطور ممبر برستان بار کانسل اور پھر بعد میں برستان بارسوسیشن کے صدر کے طور پر یہ پتا چلا کہ انہیں صبح صبح شہید کر دیا گیا جب وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے کورس جانا تھا یہ یقین نہیں آرہا تھا اور میں نے سوچا کسی سے پوچھو میں اس وقت اسلام آباد لیتا ہوں تو میری بات ہوئی مرموم بار محمد کافر صاحب سے کوئی ساڑھے آٹھ اور پونے نو کے درمیان کی بات ہوئی اسلام مجھے ان کا نمبر اس وقت فون مل گیا میں نے کہا سنا ہے کہ بلال کاسی کو شہید کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ابھی پتا چلا ہے ہم ہائی کورٹ بار میں کٹھے ہو رہے ہیں اور ہم سب ہسپتال جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہوا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہکلا کے ساتھ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے یہ میری آخری بات باگ محمد کافرڈ جو ان تھاں کا پیارا انسان تھا آپ سب جانتے ہیں مجھے تھوڑے بھائیوں کی طرح پیارا تھا ہر دور میں ہر موقع پر وہ ہمارا ساکھی ہوتا تھا ہر وقت وہ کھڑا اس وقت پریزیڈنٹ بلوستان ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑ رہے تھے وہ طالبین سولہ اگرس تو ہونے جا رہا تھا دوزار سولہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے وہاں جا رہے ہیں اس کے بعد تجسس رہا کہ آگے کیا ہوتا پھر خبر ملی کوئی نو بجے کے بعد کہ ایک اور دھماکہ ہو گیا ٹی وی پر میں نے دیکھنی ایک اور دھماکہ ہو گیا اور اس میں وقلہ موجود ہیں وہ شدید زخمی ہیں شہید ہوئے ہیں اب میں نے کوشش کی کہ پتہ کروں کیا ہوا مسلسل فون کیے جس میں باہر مند کاکڑ کو کاہر شاہ ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی آپ سب کو یاد ہوگا وہ میمبر بھی تھا بلوستان بار کا وائس شیرمن بھی رہا تھا اور سپریم کورٹ بار کا ایک جیکٹیو میمبر بھی ہمارے ساتھ رہا تھا بہت اچھا سان تھا بلکہ وہ جج بننے والا تھا بلوستان آئی ہو میں نے اس کو فون کیا کوئی رسپونس تھا دعوت کانسی آپ کو یاد ہوگے کوئٹا بارش رسیشن کے سکر تھے بہت پیارے انسان تھے بہت اچھا میرا ان کا تعلق تھا انہوں نے لاغ کی ڈگری بھی لہار سے بھی تھی میں نے ان کو فون کیا اور جو جتنے اور مجھے ساتھی تھے مثال امان لاغ کرنانی صاحب کو فون کیا ان کا فون بھی رسپون نہیں کر رہا تھا بہت پریشانی ہوئی آدھ گھنٹہ میں مسلسل فون کرتا رہا کوئی کہیں سے رسپونس نہیں جن رہی تھی کوئی آدھ کون گھنٹے کے بعد پہلی دفعہ منیر کاخرڈے فون اٹھا ہے جو تو شکر کیا کچھ مجھے خبر ملے گی تو میں نے منیر سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ بات سنی ہے کہ مکلا پر پھر دہشت گردی ہوئی ہے بلاد کانسی کے بعد وہ اس نے ایک بات کہی کہا ہاں صاحب ہم برباد ہوئے ہیں یہ منیر کاخرڈ کے الفاظ نہ ہے کبھی نہیں کھنٹے اتنی بڑی پریجڈی اتنی بڑی پریجڈی کوئیٹا کی نہیں سارے پاکستان کی پریجڈی ہے ہمارے ذہن سے وہ تصویریں نہیں جاتی ان لوگ کا پیارا کانڈکٹ نہیں جاتا جن کچھ تو میں نے نام لیے ہیں کچھ اور ایسے ساتھی ہمارے تھے جو اس حادثے میں شہید ہوئے یا شدید زخمی ہوئے جو شہید ہوئے اللہ ہم سب کو بیسے شہید تو جنت کی ہی جگہ ملتی ہے ہمیں یقین ہے وہ ان کی شہادت رب کو قبول ہوگی اور وہ اللہ کے درجات پلند ہوں گے لیکن یہ تریجڈی میں یہ عرض کروں کہ یہ صرف کوئٹا بلوچستان سے ریلیٹر نہیں ہے یہ پاکستان بھر کی یہ تریجڈی ہے جس کو کسی طور بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہم جتنا بھی اس پر سوچیں کم ہیں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بڑی مشکل سے اس وقت کے جو چیز جسس ہے انہوں نے سلو موڈر نوٹس لیا سریجڈی کا اس کو بیس بائیس دن لوگیں ہمیں کافی یہاں آنے کے بات ہوگی کہ میں پھر اس دن شام کو مجھے پہلی فلائٹ مل سکی کوئٹا آنے کی اور وہاں میں نے جو دو تین دن گزارے ہیں آٹھ اگرز دوزار سولہ کے بعد میری زندگی میں اس قدر اس قدر خصوصناک دن مجھے کبھی یاد نہیں میں ان موکیلوں بچاروں کے شہید وکنوں کے دھروں پہ گیا جن کے دو دو سال کے بچے تھے نئی نئی شادیاں ہوئی ہوئی تھی اور وہ صرف کوئٹا سے نہیں بلکہ ایک پشین سے تعلق تھا کسی کا اور مختلف حصے سے تعلق تھا وہ دو دن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے ساتھ اترین دنوں میں سے ہیں اللہ ہمارے ان موکلا بھائیوں کو ان کے خاندانوں کو اللہ سبر دے اور خدا کرے کہ ان میں سے وہی بچے جو ہیں ان کی جگہ اچھے وکیل بن کے اچھے جج بن کے ثابت ہو سکے جب یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا تو اس پر ایک بینچ یہاں کوئٹا میں بیٹھا مجھے اس بات کا بہت ہی احسان اور خوش اور اس بات کا مجھے اتنان ہے کہ مجھے بلوچستان بار اسوسییشن ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور بلوچستان بار کامسل نے اپنا وکیل مقرر کیا اس سو موٹو پرسیڈنگز میں وہاں پر میں نے یہ اشتدا کی سب کی طرف سے کہ آپ خدارہ ایک جوڈیشن کمیشن بنا کے اس پر آپ جوڈیشن ریپورٹ اور جوڈیشن بکواری کروائیں پہلے تو کچھ وہ بگڑے میں نے یہی کہا کہ جس کو آپ حاضر جج میں سے لگائیں گے اس کا بلوچستان سے تعلق ہو اس وقت صرف قاضی فرائیسہ جج سیج جن کا تعلق بلوچستان سے بہرحال پہلے تو انہوں نے اس بات کو برا منعا کے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ڈیٹیٹ مت کریں میں نے پھر کہا کہ ریکویسٹ ہے آپ سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں وہ بروچستان ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے بہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو پوائنٹ کر دیں میں یہ کہوں گا کہ دو تین مہینے لگا کے قاضی فرائیسہ سامنے بہت اچھی رپورٹ وہ رپورٹ پڑنے والی اس میں انہوں نے وہ کام کیا جو اس وقت آئی جی اور چیف جسٹس چیف سیکٹری جو پیش ہوتے تھے بلکہ میں نے یہ کہا جب یہ کیس پیش ہوا کہ بھائی انہوں نے تو وہ کچھ پتا کر لیا ہے جو یہ چیف سیکٹری اور آئی جی جو ہے یہ نہیں کر سکے کہ کہاں کہاں فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں خود کا شملہ آوروں کی ان کی جیکٹس بنانے کی یہاں تک بھی اس میں انہوں نے جو ہے زوب اور دوسری جگہوں کا پتا تھا میں سمجھتا ہوں اس رپورٹ پر اگر حمل درامت ہوتا تو بہت ساری دہشت گلدی رکھ سکتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد میں وہ کیس کئی آصف صحیح خوصہ کے پاس ہے بلکہ ایک پیشی پر مجھے چیترہ یاد ہے کہ یہ منو ان یہ رپورٹ اڈاپٹ ہو گئی تھی اس کے آرڈر موجود ہیں اس سے جو پہلی پیشی جب ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ قاضی فائزہ کی اپسل اپینین بلکل غلط میں نے اس کے اخلاف within next one week ایک ریویو پیشن ڈال کی ہوئی ہے ساری بارز کی طرف سے جو آج تک نہیں لگی 2017 کی غالباً فروری مارچ کی تاریخ ہو گئی آج تک نہیں لگی کیونکہ اس میں واضح طور پر منسٹری اف انٹیریئر کے خلاف بہت strong grounds انہوں نے بتائی تھی اس وقت جو ایک صاحب تھے انہوں نے بڑا شور سرابہ کیا تھا بلکہ ریویو پیشن بھی داخل کی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک establishment پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی کہ اس میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انکواری مزید کوئی proceedings ہوں کیونکہ exposure ان کا ہو رہا تھا مکمل طور پر establishment کا exposure ہو رہا تھا کہ جتنے واقعات دہشتگردی کے بلوشتان میں ہو رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے کہاں پر ہو رہے ہیں کہاں فیکٹریاں لگی ہیں کہاں یہ چھپچ ہوتا ہے لیکن اس پر عمل درامت کرنے کی کسی کوئی جھرت نہیں تھی نہ کیوں خواہش تھی وہ آج تک pending ہے لگ بھگ سات سال ہونے سات آٹھ سال ہونے کو ہے تو ہماری یہ demand ہے اور بہت ہی مجھے افسوس ہے قاضی فائزہ سے میں expect کرتا تھا کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے سب سے پہلے میری وہ review position سنی جائے گی جس میں انہوں نے اس report کو dispose of کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ان کی ذاتی opinion ہے لیکن دنیا تبدیل ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ابھی تک انہوں نے اس report کوئی چھڑا تک نہیں ہے جانتے ہوئے کہ review pending اس کے بعد جو واقعات ہوئے قاضی فائزہ کے خلاف جو reference آیا ہم نے سمجھا بار ساری نے یہ سمجھا بلخصوص کروستان سے جو بار سوسٹیشنز اور بار کمسلز تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی report کا reaction ہے اور ایک judgment کا جس میں کہ دھرنا جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی اپنے order میں فروری 2019 میں کہ ہر فوجی کو اپنا این کے تحت اوت پڑھنی چاہیے اور اس اوت میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سیاسی ایکٹیوٹی میں اس سن نہیں لے سکے آپ نے اوت اٹھائی ہر پاکستان کا فوجی افسری اتھرا اور پھر آپ کے سامنے سب سے زیادہ سیاسر بھی یہی لوگ کرتے ہیں اور دوسری جو وجہ نظر آئی کہ کیوں ریفرنس آیا وہ judgment جو تھی وہ حضم نہیں ہو رہی تھی قاضی فائز ازاز کی بڑی بہادری تھی کہ وہ judgment تھی پھر اس کے ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پوری طرح سے سارے پاکستان کے وکلانے سے بلوشتان کے نہیں مجھے یہ ازاز حاصل ہے کہ بلوشتان کے ساری بار اسوسٹیشن اور بار کانسل نے مجھے پھر اس قاضی فائز ساوالے کیس میں وکیل مقرر کیا اور اسی طرح سپریم کورٹ بار اسوسٹیشن کے صدر جناف امانوہ کرنانی صاحب تھے انہوں نے بھی بڑا وائٹل روڈ پلے کیا اس کو آگے بات کو لے جانے اور ہم نے وہ کیس دل سے لڑا اس میں مرہوم رشید رزوی صاحب کا بڑا رول ہے اس میں منیر ملک جو تھے وہ قاضی فائز سا کے سیسن سے زیادہ سے تھا بڑی جافیانی سے ہم نے بڑے ہوسٹائی پورٹ سے ججمنٹ لی کوئیشمنٹ کی لیکن اس میں سات ججز نے کچھ اپنے نوٹ دیا اس پر پھر ہمیں جانا پڑا پھر سے ریویو میں اور آخر کار ریویو میں بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو گئی ہمارا یہ خیال تھا کہ خاضی صاحب جن جن تجربات سے گزرے ہیں وہ صحیح معنی میں ایک آزاد اور ایک اپرائٹ جج اور چیز جسے ثابت ہوں گے اور ہم حقیقی تبدیلی دیکھیں سپریم پورٹ کی لیکن میں بہت افسوس سے کہتا ہوں سخت مایوسی ہے جب سے وہ چیز جس ہم تو دن کا انظار کر رہے ہیں کہ وہ فارغ ہوں جب تک وہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی خطرے میں کیوں ریزرو سیٹ کا جو کیس تھا اس میں جو ڈیس سینٹنگ نوٹ لکھوایا گیا ہے وہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے سیات نوٹ ہے کبھی کبھی نے ہم سب بکلا ہیں کبھی ڈیس سینٹنگ نوٹ کسی جائج نے لکھا ہے جب تک کہ مجورٹی اپینین آنا آ جائے سب سے پہلے تو مجورٹی اپینین آتی ہے ریزن اس کے آتے ہیں پھر آپ اس سے ڈیس سینٹ کرتے ہیں ابھی تو آئی نہیں کیونکہ آتھر جاج موس پروپلی جو ہیں وہ وشا صاحب ہوں گے اور ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں سامنے آیا تو آپ کس چیز سے ڈیس کر رہے ہیں یہ تاریخی طور پر ایک نہ صرف غلط اور افسوسناک فیصلہ ہے ملکہ میرے نزی تو دونوں ججز سے جن میں افغان کو ایک سمجھتا تھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے گروس مس کانٹکٹ کیا ہے مجورٹی کے خلاف دماغ دیئے ہے اور فیصلے کو رج کیا ہے جبکہ ان کے سامنے وہ فیصلہ تھا ہی نہیں یہ بھی ان کے سامنے ہوا ہے دوسرا جو بہت افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی کوٹس والا جو کیس ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جس قدر یہاں پر ملٹی کوٹس اور ملٹی اسٹیپنشمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے بلوچستان کے لوگوں کے حقوق سلک کرنے کے لئے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ ان کا ریکارڈ اچھا تھا کیونکہ دو ہزار پنرہ میں جو ایک قسمی ترمیم آئی تھی جس میں آئین کے تحت ملٹی کوٹس کا ذکر آیا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اس میں اور وہ گیارہ تو سے تھے جنہوں نے سرانگ ڈیسنٹنگ نوٹ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کبھی بھی ملٹی کوٹس میں سیولین ٹرائی نہیں ہو سکتا یہ این آئین کی خلا بردی لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوا پانچ اجز کے بینچ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا اور یہی کہا کہ ملٹری کوٹس جو ہیں وہ سیولین کو ٹرائی نہیں کر سکتی اس کے خلاب پہلے تو انہوں نے پرسیجر لاؤ اور جو پیکٹس ایکٹ والا اس کو اپورڈ کیا اور پھر اس کے خلاب اپیل لے رہی چاہیے تھا خود اس اپیلٹ بینچ کو ہیٹ کرتے تاکہ ہم آپ کو آپ کی اپنی جیجمنٹ دکھاتے کہ آپ نے کیا کہا تھا دو ہزار پندرہ میں لیکن انہوں نے اوائیڈ کیا ایک بلکل جو جو ہے ہمیشہ اس کو ہیڈ کر دیا وہاں پر اور یقین مانیے کہ اتنے لوگ اس ملٹری کوٹس ملٹری کسٹڈی میں اس قدر تخلیف اور مشکل میں ہیں آئے جا رہے اور سب سے خصوصنا بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو پانچ ججز کا فیصلہ تھا ملٹری کوٹس کے خلاف اس کو سسپنڈ کر دی اور اگر ان کی اپنی ججمنٹ پڑی جائے تو حیرت کی بات ہے کس طرح اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اور ابھی دیکھ اس کو سسپنڈ رکھا ہے اور لوگ ملٹری کسٹڈی میں سفر کر رہے دن رات ملٹری کوٹس سے ہمیں پتہ نہیں کب فیصلے ہو جاتے ہیں کب کیا اس کے لتائج ہوتے ہیں لیکن ابھی تک بہت بڑی دس اپوائن منٹ یہ ہے کہ ملٹری کوٹس والا میٹر ابھی تک پینڈنگ اور انہوں نے اس میں تو بہت کہا جب ریویو پٹیشن آئی کہ جی ریویو پٹیشن چھوٹیوں میں لگ جانے چاہیے تو ملٹری کوٹس پیسلہ چھوٹیوں میں نہیں لگ سکتا تھا وہاں تو آپ کوئی احساس نہیں ہو رہا ریویو پٹیشن جو تھی سمبل والے کیس میں ہم نے مارچ دو دو ہزار چومیس کی پینڈنگ ہے وہ ریویو نظر نہیں آرہا صرف یہ ریویو نظر آرہا جبکہ جیجز واقعی جنرلی چھوٹیوں پر ہے اور ابھی نوٹ لگنا تو یہ ایسے سوسنا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم آج پیس کر رہے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹیشن تھی جو ایک اور معاملہ جس کے بارے میں بات کروں گا مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ اس کو بھکتایا ہے بلوچستان کے لوگوں نے سب سے زیادہ مسنگ پرسن بلوچستان سے ہیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں اور مسنگ پرسن کا میرا یہ خیال تھا کہ جیسے قاضی صاحب بنے گے چیف جسس تو نمبر ون کیس جو لگے گا وہ مسنگ پرسن کا ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل کلاش کر کے جائیں گے اگر ان کے تجربات بطور چیف جسس پرولستان ہائی کورٹ اور ادربائیز جو لبرل بیوز ہمیشہ سے دیتے رہے اگر وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بطور چیف جسس اور پاکستان نہ کر سکے تو پھر کون کرے گا کس سے ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں تو میں یہ ارز کرتا ہوں دوسری ہمارے لیے بہت بڑی جس اپوانڈمنٹ یہ ہے کہ تقریباً لگ بھگ افصال ہونے کو جا رہا ہے کوئی چیف جسس بنے گیارہ میری تو ہو گیا مسنگ پرسن کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں سنا جا رہا اس کے برعکس اسرام آئی کوڑ نے پھر جرت کی ہے ان کے دو تین جیجز نے مسنگ پرسن کیس پک اپ کیا ہے لیکن ان کی لیمیٹیڈ جوز رکشن ہے سارے پاکستان پر نہیں ہے یہ سپریم پورٹ کا قام تھا کہ مسنگ پرسن کا کیس ریزور کر جاتے مروجستان میں ہزاروں معصوم لوگ آج مسنگ پرسن ہیں یہاں کہ ہزاروں لوگ اس بات کی گوہی دے سکتے ہیں کہ ان کے قریبی رسیدار بے گناہ لوگ مسنگ پرسن ہیں ان کی ویر بارس کا ان کے قریبی رسیدار کو پدا نہیں اور یہ اتنا اہد ایشو کو اس طرح اگنوب کیا گیا یہ تاریخ میں ان کے خلاف کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کر میں یہ عرض کروں کہ صاحب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ گزار جائیں گے تاریخ کبھی معاف نہیں کر تاریخ میں جو آپ کا ایکٹ ہوگا اس کا آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا تو آپ ہر مسنگ پرسن کے لئے جواب دے ہوں گے کہ آپ نے چیپ جسٹس ہوتے ہوئے مسنگ پرسن کا میٹر جو ہے وہ نظر انداز کیا اور ہزاروں لوگ آج ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں مسنگ پرسن کے ایشو پر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں اسے مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہائی صاحب نے چند اچھے کام کیے تھے پہلے ہم اسے بہت خوش ایکسپیکٹ کرتے تھے لیکن خدا رہا اب بھی ایک مہینہ ہے کچھ کر جائیں تاکہ تاریخ میں آپ کا نام رہے بہت بہت شکریہ